سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے سب کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار ایجیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں غیر جانبدار تجزیہ پیش کرتے ہیں اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اس سب پہ ان کی نظر ہے سویل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی اس سے پہلے اپنے پروگرام میں شریف خاندان کے خلاف دائر کیے جانے والے ریفرنسز کو لے کے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہم گاہے با گاہے آپ کو بتاتے رہے اپڈیڈ کرتے رہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے بلاخر کل اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے نیب کے اور اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آج احتساب عدالت ریفرنسز دائر کر دے گی شریف خاندان ہے حساق دار ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ کیسے چلے گا بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی تک جو قانونی تقاضے پورے کیے گے اس سے مطالق بتائیے گا اور فردر پروسیڈنگز کیا ہوں گی فیصلہ سب سے پہلے تو یہ بتانا ضرور ہے کہ نیب کی سترہ سالہ جو اس کی لائف ہے اس کے اندر پہلی مرتبہ کسی بھی انتہائی کرپشن کے اہم سکینڈل کی یا اورا جتنے بھی انہوں نے کرپشن کے سکینڈل کی تحقیقات کی یہ پہلا کیس ہوگا کرپشن کے سکینڈل سے متعلق جس کی تحقیقات سپریم کورٹا پاکستان کے حکم کی روشنی میں نیب نے ایک ماہ کے اندر کمپلیٹ تو ہم نہیں کہیں گے کمپائل کر کے اس کو ریفرنس کی شکل دیا ہے اور ان ریف سال کبل نیب کے پاس پہنچا تھا نیب لہور کے پاس ہی تھا اور صرف ایک لیٹر کی بنیاد کے اوپر وہ کیس نیب ہیڈکوارٹر میں اور نیب لہور کے درمیان گھومتا رہا تھا اب بلاخر وہ کیس بھی اس ریفرنس کی شکل میں اعتصاب عدالت کو آج چلا جائے گا گزشتہ روز نیب کے اگزیکٹی بورڈ نے شریف خاندان کے خلاف تین اور وزیرہ خزانہ اصلاق دار کے خلاف ایک ریفرنس فائل کرنے کے منظوری دی اور نیب کی ٹیم آج اعتصاب عد عدالت اسلامباد میں یہ ریفرنسز دائر کر دے گی جو ریفرنسز تیار کی ہیں کہ نیب کے آرڈینس سیکشن جی اٹھارہ جی کے تحت یہ ریفرنسز تیار کی گئے ہیں جس کے اندر سیکشن نائن کے تحت الزامات آئید ہیں شریف خاندان کے اوپر اور وزیر خزانہ اصلاق دار پر بھی جو سابق نوازشریف صاحب ان کے بچوں اور ان کے دماد پر جو تین ریفرنسز کی منظوری دی گئی جو آج اعتصاب عدالت میں فائل ہوں گے اس میں جو پارک لین کے ایون فی ہیں فلیٹ سیکسٹین فلیٹ سیکسٹین اے فلیٹ سیونٹین اور سیونٹین اے ایک ریفرنسز سے متعلق تیار کیا گیا ہے جو کہ آج اعتصاب عدالت میں دائر ہوگا دوسرا ریفرنس عزیزیہ سٹیل کمپنی اور ہل میٹل کمپنی پر مشتمل ہے اور تیسرا ریفرنس ہے ہل میٹل کمپنی اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ کمپنی اور اس کے علاوہ پندرہ دیگر جو کمپنی ہے اس کے متعلق ریفرنس تیسرا تیار کیا گیا ہے اور وزیر خزانہ ساکڈ پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے یہ ریفرنس عدالت میں دائر کیے جائیں گے اس کے بعد پروسیجر اب آگے کیا ہوگا کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ نیاب کے تیار کردہ جو ریفرنسز ہیں ان کا قانونی پہلوں سے جائزہ لینے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ عدالت اسلامباد کی جانب سے نواشیف صاحب ان کے بچوں اور عصاق دار صاحب کو آئندہ دس روز کے اندر ٹرائل کا آغاست کرنے کے لیے انہیں نوٹس سرف کیا جائے گا اس سے پہلے بھی نوٹس سرف ہو سکتے چونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے اس کیس کے اندر چھ ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے جو کہ تقریباً مارچ کے پہلے ہفتے میں تقریباً دوسرے ہفتے میں مکمل ہوگی تو اس تناظر کے اندر یہ کام اب بہت تیزی سے آگے بڑے گا اب اس کے اندر اس کے بعد بڑا ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب نواشیف صاحب کی جن کے آج کل پاکستان واپس آنے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کیا وہ احساب عدالت کے ریفرنس کے بعد وہ احساب عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں ان کی لیگل ٹیم نے اس حوالے سے مکمل تجاری کر لی ہے اگرچہ کہ نیاب کے اندر تحقیقات میں انہوں نے اپنے نواشیف صاحب ان کی فیملی نے شامل تفتیش نہیں کیا تھا جب ٹرائل کورٹ کی جانب سے نوٹس سرف ہوگا تو نیاب کے پروسیکیوشن ونگ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو کس حد تک بائنگ ہے کہ شریف خاندان وہاں پر پیش ہو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شریف خاندان کا پہلی پیشی کے اوپر شریف خاندان کا جو لیگل کاؤنسل ہے وہ پیش ہو سکتا ہے اور وہاں پر وہ پیش ہونے کے بعد عدالت سے استعداء کر سکتا ہے کہ ان کے جو کلائنٹ ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہی ہونے چاہتے وہاں پر کوئی عذر بھی پیش کیا جا سکتا ہے ان کی بحاف کے اوپر ان کے جو لیگل کاؤنسل ہیں وہ مسلسل عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اب یہ عدالت کی ثواب دید ہے کہ وہ شریف خاندان نواز شریف صاحب ان کے بچوں کو اور وزیر خزانہ عصاق دار صاحب کو عصاق عدالت میں حاضر سے استثناء دے یا نہ دے یہ عصاق عدالت پر منحصر ہے لیکن شریف خاندان کے جو لیگل کاؤنسل ہیں اگر وہ خود بھی اگر پیش ہوتے ہیں پھر بھی ان کے کیس جو کانٹیس کرنے ہے لیگل کاؤنسل کریں گے اور وہ نیاب کے ریفرنسز کو چیلنج کریں گے چونکہ کچھ ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو ریفرنسز ابھی تک بڑے سیکرٹ رکھے جا رہے ہیں ان کی تمام جو جب نوک پلا کا عمل ہوتا رہا اور جس کے سولد جو لیگل پوائنٹس ہیں وہ شریف فیملی کے لیگل ٹیم کے پاس موجود ہیں انہوں نے اپنا کیس بڑا سٹرونگ تیار کیا ہے اور وہ ان کو چیلنج کریں گے لیکن دوسری جاری نیاب کا سب سے بڑے انتحان شروع ہونے والا ہے کہ وہ ان کی پروسیکوشن ٹیم جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے اور وہ بڑے بڑے کیسز جن کے اندر نیاب کی ویک پروسیکوشن کی بنیاد کے اوپر حساب عدالت کے اندر ریفرنس خارج ہوتے رہے ہیں اس کی مثال حالی ہے جو آسل صدر آسلززداری کا ریفرنس تھا وہ بھی اسی بنیاد پر خارج ہوا تھا اب دیکھتے ہیں کہ نیاب کس طریقے سے اپنے ان ریفرنسز کو ڈیفینڈ کرتا ہے راو صاحب ایک جانب تو مارس دوزار اٹھارہ تک کی ڈیڈ لائن ہے دوسرے جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ ابھی جو واپس آنا تھا نواز شریف صاحب نے وہ نہیں آ رہے ہیں ہزارے میں ان کا جلسہ بھی تھا وہ بھی بلتوی کر دیا ہے کیا لگ رہا ہے کچھ ہلکے یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ نواز شریف اب خودساختہ جلاوطنی ہی اختیار کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں جتنے وہ تم تراغ سے یہاں سے گئے تھے ناہل ہونے کے بعد اس سے تو یہ لگتا تھا کہ وہ بڑی بھرپور سیاست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر وہ لندن میں بیٹھ جائیں کہ چھپکے جلاوطن خودساختہ جلاوطنی اختیار کر لیں گے تو وہ پھر سیاست کا تو نہ سوچیں پھر تو وہ گئے پھر اس منظر سے غائب ہو گئے تو اس کے بعد تو میرا نہیں خیال ان کی پھر گنجائش ہوگی سیاست میں واپس آنے گی پارٹی بھی کوئی ٹیک آور کر لے گا الطاو حسین کا رول وہ کر نہیں سکتے کیونکہ الطاو حسین جن بنیادوں پر کنٹرول کرتا رہا وہاں پہ کراچی میں وہ بہت ہی اور قسم کا ایک سسٹم اور سیٹ اپ تھا وہ تو یہ کر نہیں سکتے ان کے پاس اس قسم کے کوئی ہتھیار ہیں نہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہلے کہ مافیا کی طرح وہاں پہ ورک کریں تو وہ پلٹیکل پارٹی سے بھی ہاتھ دو پٹیں گے میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح نہیں کریں گے لیکن یہ کوشش وہ ضرور کریں گے کہ کوئی اس قسم کا انٹرنیشنل کوئی پریشر یا کچھ چیزیں وہ کریئٹ کر لیں جس سے وہ بلاخر کچھ نہ کچھ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں کوئی سٹیٹ اوے بہت زیادہ ان کے خلاف سخت قسم کے فیصل لنا ہے لیکن ایک بات اب تہہ ہے کہ آج جب یہ کیس دو دائر ہوں گے پرنڈی میں اور دو اسلامباد کی اتصاب عدالت میں چار ریفرنسز جب دائر ہو جائیں گے تو شریف خاندان بقاعدہ عام انسانوں سے نکل کے ملزمان کی فیرست میں شامل ہو جائیں گے اور نیب کے بھی کہلے کے دائرہ اختیار سے اس طرح سے چیزیں نکل جائیں گی پھر صرف وہ پیروی کی حد تک رہ جائیں گے وہ قصہ تک محصر پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے عدالت کے رحم و کرم پہ چیزیں ہوں گی پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں عدالت ان کو شاملے تفتیش ہونے کا کہتی ہے تو کیا ریکشن ہوتا ہے ان کا ملک میں واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں ان کا رویہ بہت امپورٹنٹ ہوگا وہ کس قسم کی ایویڈنس لے کے آتے ہیں دستاویزی ثبوت کون سے لاتے ہیں کس طرح سے کنٹیسٹ کرتے ہیں کیس کو اس پر سارا ڈیپینڈ کرے گا اگر تو وہ اسلامباد سے جیسے لاہور گئے تھے اس طرح سے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں نعرے لگاتے ہوئے اور جوجوں اور عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے تو میرا نہیں خیال ان کو کوئی فائدہ ہوگا وہ پھر وہ اسی انجام کو پہنچیں گے جس انجام میں سپریم گورٹ میں پہنچے تھے اگر کوئی ان کے پاس چیز ہے ثبوت ہے منی ٹریل ہے اپنی حق حلال کی قبائی کو ثابت کرنے کے ذرائع ہیں ان کے پاس تو وہ پھر کچھ ان کو امید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوئی بچت ہو جائے ورنہ میرا نہیں خیال کہ جس قسم کی اب تک صورتحال رہی ہے اس میں وہ ان احتساب عدالتوں میں بھی اپنا کیس جو قانونی کیس ہے وہ صحیح طریقے سے لڑ سکے جہاں تک ان کی پیشی کی بات ہے میرا خیال ہے کہ یہ کریمنل کیسز ہیں اور کریمنل کیسز میں جو سی آر پی سی اس کے تحت انٹل انلس کوٹ آپ کو اگزمٹ نہ کر دے کسی ایک پیشی کے لیے یا باقی پیشیوں کے لیے آپ کا پیش ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کی لاؤ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں ایکزمٹشن بہت ہی گراس کوئی ہیلتھ کنڈیشنز ہوں یا کوئی بہت سیریس ایشوز ہوں اس قسم کے تو اس میں ہو سکتی ہے ادروائز نہیں ہو سکتی ویسے تو اریسٹ ہوتے ہیں میں نہیں کہتا کہ اریسٹ کیا جائے ان کو بینزیر بھٹو کے اگر کیسز آپ یاد کریں بینزیر بھٹو جب آسل درائی تو جیل میں تھے بینزیر بھٹو کو اگزمٹشن نہیں دی جاتی تھی یہ پریشر ڈالتے تھے ججز پہ کہ اگزمٹشن نہ دیں الیکشن کمپین چل رہی ہوتی تھی نائنٹی سیون والی تو ادھر سے بینزیر بھٹو کورٹ میں پیش ہو رہی تھی جہاں جلسہ رکھتی تھی اس نے اگر دن پیشی آ جاتی تھی وہ کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی تھی ان کی کوئی ایکس کیوز نہیں مانا جاتا تو ان کو پیش ہونا پڑتا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن تھی نظر آتی تھی کیسز بے شک ٹھیک ہو لیکن پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی تھی اس طرح کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے جینورنلی اس کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے اگر جینورن گراؤنڈ پہ بنتی ہے ضرور ملنی چاہیے ان کو اگزمٹشن لیکن ٹرائل میں ان کو اپنا اونسلی پیش ہونا چاہیے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تقریروں اور نعروں اور جذباتی قسم کے الزامات سے کچھ فائدہ نہیں ہونے لگے اپورٹن پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں نے کام کیا نیب لوگوں سے کل میں نے اس کی انویسٹیگیٹ بھی کرنے کوشش کرتا تھا کہ نیب کے ریفرنسز کے اندر پریئر کیا ہے بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ پریئر کیا ہے چونکہ یہ کچھ انفرمیشل پہلے مندرہام پر آئی تھی کہ نیب لاہور کی جانب سے یہ مطالبہ یہ عدالت سے استداء کی جائے گی کہ شریف خاندان کے برونے ملک جو اساسے ہیں انہیں ضبط کرنے کی اجازہ دی جائے فیصلہ دیا جائے نیب کے ان ریفرنسز کے اندر شریف خاندان کے برونے ملک موجود اساسوں کو منجمید کرنے کی استداء بلکل نہیں کی گئی صرف اور صرف جی ایٹی کی رپورٹ تمام حقائق اور عدالت سے یہ استداء کی گئی ہے کہ نیب کے سیکشن نائن کے تحت ہماری یہ استداء ہے اس کے مطابق کاروائے کر کے عدالت پر سب کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ عدالت جو بھی سزا تجویز کرے اور اب بالکو مکمل عدالت کی کہیں نیب کو یہ پتا تو نہیں کہ وہ اساس سے فارغ کرنے جا رہے ہیں بیج ہی نہ دیں گئی اس سے پہلے پہلے فریز کرنے کی درخواست کریں گے خیرک جنس صاحب پوچھ لیں گے یہ تو ایسی دور کے کوڑی ایک لانے عدالت کا وہ سارا استحقاق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے کوٹ کے کوٹ میں ہے یہ معاملہ خیر اگلی خبر جو ہے وہ دیریکٹل عام آدمی سے ریلیٹڈ ہے فوڈ سیکیورٹی کو لے کے اس سے پہلے بہت سے سیمینارز ہوتے ہیں بہت سے بحث ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی سے زیادہ بڑا چیلنج فوڈ سیکیورٹی ہے لیکن اس پر ابھی تک ہوا کیا ہے بٹی صاحب جو وزیر ہیں فوڈ سیکیورٹی کے سنا ہے کہ خاصے رونے روئے ہیں انہوں نے وزیراعظم کے سامنے آخر وجہ کیا تھی حکومت تو پہلے بھی ان کی تھی وزیراعظم شاہد خان عباسی صاحب نے دو روز قبل ذریع شعبے سے متعلق اور فوڈ سیکیورٹی سے متعلق ایک خصوصی جلاس طلب کیا جلاس کافی دیر وہاں پر جاری رہا جب میرے بات علم میں آئی تو میرے بڑے مجھے اس بات کو پروب کرنے کا خیال آیا چونکہ عمومی طور پر حکومت کی جس طرف ڈائریکشن تھی اور اس سے چار سالوں کے دوران بھی نواز شیف صاحب نے بھی کسانوں کے لیے جو کسان پیکج اناؤنس کرنے کے علاوہ کوئی ذریع شعبے کے اوپر کوئی خاطر خاط وجہ نہیں دی تھی تو میرے اندر مائنڈ کے اندر یہ سوال تھا کہ اجلاس کیوں بلائے گیا ہے جب اس کو میں نے چیک کیا تو گزشتہ ساری مجھے مختلف سائٹس سرکل سے مجھے ساری انفرمیشن ملی پھر اس کو کاؤنٹر چیک کیا تو پتہ چلا کہ سٹویشن کافی گھمبیر ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے اور وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کچھ عرصہ قبل انہ نے وزیراعظم شاہد کا نباسی صاحب سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا کہ اس شعبے کو اور ان کی وزارات کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے حالات اچھے نہیں ہیں اور گورنمنٹ کا جی ڈی پی کے بڑھانے کے اوپر سارا انحصار جو میر فوکس ہے وہ ذریع شعبے کے اوپر ہے اس کے اوپر اجلاس کیجئے اجلاس ہوا اجلاس کے اندر تمام حقائق انہوں نے پرائیم سٹر کے سامنے رکھے اور اس اجلاس کے اندر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اسکندر یاد بوسن وہ پھٹ پڑے اپنی حکومت کے خلاف انہوں نے وزیر نگشہد کا نباسی کو بتایا کہ کتنا اہم یہ معاملہ ہے دنیا بھر ہمیں ریلائز کروا رہی ہے کہ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں ہم نے اپنی ذریع شعبے کو ترقی دینی ہے وہ ذریع شعبہ جس کا ہمارے جی ڈی پی کے اندر تقریباً اس کا انیس اشاریہ پانچ فیصد حصہ اس کی ذریع شعبے کی کنٹریبیوشن ہے اور اس کا عالم یہ ہے کہ مجودہ حکومت کے دور کے اندر چار سالوں کے دوران ذریع شعبے کی بہتری سے متعلق اور نیشنل فوڈ سکیورٹی کے حوالے سے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے صرف دو مرد پر اجلاس بلائے گئے اور ان دو اجلاسوں کے اندر بھی جو سابق وزیران بنواشیف صاحب نے جو ڈریکشنز دی اس کا کبھی کوئی فالو اپ نہیں کیا گیا کوئی مربوط پلین نہیں بنایا گیا کوئی پالیسی کوئی واضح ڈریکشن نہیں دی گئی تو ان سے کہا گیا کہ پھر آپ کیا کرتے رہے ہیں آپ فیڈل منسٹر تھے آپ کے پاس اختیارات تھے انہوں نے کہا کہ جو میرا اپنا زندگی کا ایکسپیرینس تھا یہ ایکسپوریر تھا میں نے وہ کرنے کی کوشش کی لیکن بیروکوریسی نے ہمیشہ رو ریٹ کائے انہوں نے وہاں پر دو سیکٹریس کا نام لیا ان سیکٹریس کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا تو کافی وہاں پر سٹویشن ایمبیرسنگ ہو گئی تھی کہ خکانہ باسی صاحب کے لیے بھی کہ خود وجہ اس کبینہ کا حصہ تھے اس کبینہ کے اندر چار سال تک ملک کے سب سے اہم شعبے کو زراعت کو نگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے کسی نے کوئی توجہ نہیں دی اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کو ڈریکشن دی کہ ذریع شعبے کے اندر مطلوبہ سرمایہ کاری نہیں ہو پا رہی وزیراعظم مشاہد کا کانہ باسی نے کہا کہ وہ اس معاملے کو سی سی آئی میں اٹھائیں گے کہ اس شعبے کے اندر فیڈل گورنمنٹ کو بھی اور پروینس صوبوں کو بھی اس کے اندر انویسمنٹ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ وہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہماری مجموعی ہماری برامدات ہیں اس کا ستاون فیصد ستاون ایشاریہ پانچ فیصد جو مارا حصہ ہے وہ ذریع شعبے پر مشتمل ہے اس کے بعد ہماری بیالیس فیصد جو ہماری جو لیبر فورس ہے وہ ذریع زراعت کے اندر کام کر رہی ہے تو خغان عباسی صاحب کے لیے سرپرائز تھا انہوں نے تمام تر صورتحال جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جائیے ایک نئی پالیسی مربوط پالیسی بنائیے ایک فریم ورک بنائیے کہ ہم اس کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں یہاں پر اجلاعظ ختم ہو گیا اس کے ساتھ ایک اور خبر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کچھ دنوں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے خغان عباسی صاحب کو تقریباً ایک ماہ ہونے والا ہے کہ وہ ایک سال کے اندر کیا کچھ بڑا کر پائیں گے کفائل چار وہ ضرور ہیں ڈیڈیکیٹڈ ضرور ہیں فوکس ضرور ہیں کیا وہ کوئی بڑا ڈسیجن کریں گے کہ نہیں جس سے کوئی ملکی ایکانومی یا عام آدمی کو ریلیف مل سکے ان کے آس پاس رہنے والے وہ لوگ جو ان کے ساتھ مسلسل انٹریکشن میں ہیں جو ان کی مائنڈ ریڈنگ کر رہے ہیں ایز ای پرائم میسٹر ان لوگوں نے ان کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے انہیں بڑے انویویٹیو آئیڈیز بھی دیئے وہاں پر جا کے تو خغان عباسی صاحب نے خغان عباسی صاحب یہ جو ہم اپنی خبر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی بڑا کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں وہ دے ٹو ڈے میٹنگز معاملات کو بہتر چلانے کی کوششی ضرور کر رہے ہیں کچھ تو حالات جو چل رہے ہیں وہ ان کے سامنے ہیں اور کچھ وہ اپنے آپ کو کچھ معاملات میں نہیں جانا چاہتے لگتا یہ ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی بڑا بولڈ سیر نہیں کرنا چاہتے وہ تین کام کرنا چاہتے ہیں دو ایلن جی کے اور ٹرمینر لگانا چاہتے ہیں اور پائپ لائن کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ باقی معاملات کو وہ صرف لائم لائٹ میں رکھنا چاہتے ہیں بریفنگ، پریزنٹیشنز، ڈیریکشنز، پالیسی بنا دیں، فریمورک بنا دیں میری بڑی امیدیں تھیں کہ کچھ بڑا کر جائیں گے لیکن جو ان کے دوست بتا رہے ہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا راؤ سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو یہ بکھرے کام بہت بڑا کریڈٹ ہوگا ان کا فوڈ سیکیورٹی بہت بڑا چیلنج ہے کتابوں میں سیمینارز میں اس پہ باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن اگر اس پہ لیے پالیسی مرتب ہو جاتی ہے اور اس پہ عمل درامت ہو جاتا ہے تو کسان خوشال ہو جائے گا آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی لیکن لگتا نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پریکٹیکلی کچھ ہو سکے گا کیونکہ اب ٹائم تو پہلے جیسا نہیں ہے چار سال تو بیٹھ گئے بلکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے بھٹی صاحب نے بات کی شاید اکانہ بھائی صاحب بھی جس طرح انہوں نے شروع کیا تھا تو میں اس وقت بڑا دل پہ جبر کر کے روک کے بیٹھا ہوا ساپنے آپ کو بھٹی صاحب بہت فین ہو گیا لیکن انہوں نے جس طرح کنکروڈ کیا بلکل میں یہی کہنے والا تھا کہ یہ صرف آنیا جانیاں ہیں شروع میں لگ رہا تھا مجھے بھی لگ رہا تھا سچی بات ہے علی جہانگری صدیقی کی جس دن اناؤنسمنٹ ہوئی نا اور اس کے بعد جس قسم کی صورتحال ہو رہی ہے اس کے بعد مجھے یہی لگتا کہ صرف آنیا جانیاں تھی ایک امپریشن دیا جا رہا تھا کہ بس تباہی کر دیں گے دنوں میں چینج کر دیں گے اس طرح ہو جائے گا بلکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ جو سابق پرائیم رسٹ سابق پرائیم رسٹ نواز شریف کا جو دور تھا اس کو نلیفائی کر رہے ہیں ان کے ایکس کو نلیفائی کر رہے ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیوٹی کر کے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ نلیفائی کر پائیں گے وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اسی پیس پر واپس آ رہے ہیں جہاں تک فوڈ سیکیورٹی کی باتیں دیکھیں پچھلے کوئی دو ڈیکیٹ سے یہ ایک بینو لقوامی ایجنڈا ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ دنیا کی عبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے جو خوراک کی قلت جو ہے وہ اسی اس کا سامنا زیادہ شدت سے کرنا پڑ رہا ہے دنیا کو اس کے لیے بہت کام ہوا یہ جو ہمارے ملینئن ڈویلمنٹ گولز وغیرہ ہوتے ہیں یہ اسٹی جیز ہمارے ہیں تو وہ اس کے لیے اس پہ بہت کام ہوا ہے پاکستان میں اور اسی کے نتیجے میں پاکستان تو سوچتا جا کے جب سارا ساری دنیا کر چکی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جو ماہرین بیٹھے وہ اس وقت سوچنا شروع کرتے ہیں صرف انہوں نے وزارت بنا دی اس پریشر میں آکے فوڈ سیکورٹی کی اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا دنیا نے جتنی سنجیدگی سے اس پہ کام کیا یہ کر رہے ہیں ہم نے نہیں کیا ہم نے نا اپنی ییلڈ کو بڑھانے کی کوشش کی اور سیڈ کو بہتر کرنی کوشش کی تاکہ پروڈکشن آپ کی اسی ایریا سے آپ بہتر پروڈکشن جہاں بیس پچیس تیس من لیتے ہیں واسی من پہ چلے جائیں یا سو من پہ چلے جائیں تو وہ بھی کوشش نہیں کی دوسرا کسانوں کو جس قسم کی موٹیویشن یا مراد چاہیئے تھی اس طرح بھی بالکل نواز شریف کے دور میں تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ کسان ہمیشہ سے اگنور ہوئے ہیں اس کے مستقبل میں خورات کی قلت کے مسائل کے حوالے سے کسانوں کو بھی اویرنس دینی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ کس قسم کی فصلیں ہمیں فیوچر میں چاہیے ہوں گی جس طرح سے ہمیں اس کے لئے تیار ہونے اور خاص طور پر سیڈز کے اوپر بلکل کام نہیں ہمارے ہاں ہو رہا رکا ہوا ہے بلکل کہلے کے رک گیا کام آگے جو کہ بہت امپورڈن ہمارے پروسی ملک نے ییلڈ کے معاملے بہت آگے چلا گیا ہم بہت پیچھے ہیں کپاس ہو گندم ہو باقی ییلڈ ہو جو ستر اسی من کے قریب تو اس قسم کا ڈیفرنس بظاہر ہے مجھے اگزیکٹ فکر کا نہیں پتا لیکن تقریباً اتنا ڈیفرنس ہے دو تین گناہ کا ڈیفرنس ہے ہم نے یہ کام نہیں کیا ہمیں اس پہ کرنے کی ضرورت ہے اور فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بھی حال ہوگا آپ کے اوپرال ایگری کلچر کو بوسٹ بلے گا آپ کی سیونٹی پرسنٹ پپولیشن ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر آپ کے ذراعت اس کی معیشت جو ہے نا وہ اس پہ چلتی ہے ذراعت کے اوپر اور یقینی طور پر نئی پالیسی کے آئے گی ذراعی پالیسی کے آئے گی اور اس میں انویشنز کتنی ہوں گی جدید ٹیکنالوجی کا کتنا استعمال ہوگا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کے اس پہ عمل درامت کتنا ہوگا ذراعی شعبے کا ہم نے تذکرہ کیا شوگر انڈسٹرز سے متعلق کسی پروگرام میں ہم نے اس سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ کسیر تعداد میں زائد چینی پڑی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے اور یہاں کچھ سفارشات بھی پیش کی گئی تھی بٹی صاحب ایک سفارش تھی اس پروگرام کے اندر کے اس کو برامت کر دیا جائے اب کیا اس کو لے کر متعلقہ اداروں اور بالخصوص فزرعظم نے کوئی چیک اپ کیا ہے فرسل اس کے لئے ایک اور سفارش بھی تھی جو ہم حکومت کی توجہ دلانا چاہتے تھے کہ معاملہ بہت گمبیر ہے صورتحال خراب ہو رہی ہے اس سے ناصر شکر انڈسٹری بلکہ اس سے وبستہ کسانوں کو بھاری نقصان ہونے جا رہا ہے آپ خدارہ توجہ دیجئے تو ذرائع نے ہم اس بات کی تصدیق کیا کہ جو ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ دستویزات پر مبنی ہم نے کچھ سٹوری کی تھی مزیرہ پنجاب صاحب کو سنسٹائز کیا گیا تو اس معاملے کی اوپر کہ آپ کچھ ٹیک اپ کیجئے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ کیونکہ وزارت تجارت اور وزارت خزانہ ہمیں کو لفٹ نہیں کرا رہی تو شباز شریف صاحب نے جو کہ آج کل خکان عباسی صاحب کے ساتھ ڈے ٹو ڈے افیرز میں کافی وہ انگیج ہیں اس وقت انہوں نے یہ معاملہ ان کے توجہ میں لے کیا ہے کہ حالات صورتحال ٹھیک نہیں ہیں فیڈل گورنمنٹ کو کچھ کرنا ہوگا تو بلاخر وزیراعظم شاید خکان عباسی صاحب کو جو کہ آج کل اجلاسوں کے اندر بہت بیزی ہیں تو انہوں نے اجلاسوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ایک اور اجلاس شگر انڈسٹی اور کسانوں کے معاملے کے اوپر بھی کر دیا ہے جو گنے کے کاشتکار ہے ان کے مسائل کے اوپر بھی اجلاس کیا ہے بہت تفصیلی ڈسکشن ہوئی اس اجلاس کے اندر سارے پکٹر ان کے سامنے رکھی گئی اور ان کے لیے خود یہ بہت بڑا سرپرائز تھا کہ جب پاکستان کے اندر گزشتہ سال جو کرشنگ سیزن تھا اس کے اندر سرپلس شگر موجود تھی بارہ لاکھ ٹن شگر موجود تھی اکتوبر دوہزار سولہ کے اندر شگر میلز اسوسیشن کی جانب سے وزارت تجارت کو ریکویسٹ کی گئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو اس وقت شگر کی پرائز ہے وہ پانچ سو پنچالیس ڈالر پر ٹن ہے آپ اس کو ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازہ دیجئے ہمیں ریبیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے سبسیڑی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پاکستان کو کثیر ذرہ مبادلہ ملے گا اس کے جواب کے اندر بارہ لاکھ کی جواب کے اندر صرف دو لاکھ پچیس ہزار ٹن شگر امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی دوبارہ اجازت مانگی گئی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی برامت کرنے کی اجازت دی گئی اس کے بعد دوبارہ اجازت مانگی گئی پانچ لاکھ کی مانگی گئی صرف دو لاکھ ٹن برامت کرنے کی اجازت دی گئی اس کے بعد مئی دو ہزار سترہ کے اندر دوبارہ بتایا گیا کہ جو نیا سیزنگ شروع ہوا تھا اس وقت دوبارہ بارہ لاکھ ٹن شگر موجود ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ ہمیں اس کے اوپر اب ریبیٹ بھی آپ کو دینا پڑے گا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پرائسیز ہیں وہ تین سو اٹھاسی ڈالر فی ٹن پر آ چکی ہیں جس کے اوپر کسی صورت انہیں افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کو کریں اس کے ساتھ وزیراعظم کو یہ بتایا گیا کہ جو گزشتہ جو مالی سال تھا دوہزار سولہ سترہ اس کے اندر گزشتہ چھ سالوں کے مقابلے میں گزشتہ چھ سالوں کے مجموعی طور پر گنے کی پیداوار میں اور تینی کی پیداوار میں ایک سو پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی واضح پالیسی موجود نہیں تھی کہ اگر ہمارے پاس سرپلس تینی پیدا ہو جائے تو ہم نے اس کو بیرون ملک فروخت کر کے یہاں سے برامت کر کے ہم کیسے ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بڑا بینیفیٹ بتایا گیا ہے گنے کے کاشتکاروں کو دو ہزار نو دس کے اندر گنے کے کاشتکاروں کو جو سلانہ اس میں ریویڈیو ملتا تھا وہ بچانمی عرب تھا دو ہزار نو دس کے اندر اور پھر ہمارے اندر ایک انڈسٹری نے فروغ پایا اور کسانوں کو دو ہزار سولہ ستنہ کے اندر تین سو پچیس عرب روپے کا ریویڈیو ملا تو ایک بڑا ایک کسانوں کو ریلیف ملا لیکن بدکستنی سے وزارت تجارت کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ تمام جو ملکی موشیت اور قومی خزانے کو فوائد ملنے تھے وہ نہیں مل سکیا وزارت تجارت کو آرڈر کیا گیا ہے کہ آپ شورٹ ٹم اور لانگ ٹم پالیسی بنا کے لائیں کہ ہم نے شگر کو کیسے ایکسپورٹ کرنا ہے کسانوں کو اور شگر انڈسٹری کو کیسے بچانا ہے چھیک میں درہا راؤ سب آپ سے جاننا چاہوں گا پچانوے عرب کا ریوینیو آ رہا ہے گنے کے کاشتکاروں کو لیکن یہ ریوینیو یہ پیسہ یہ روپیا جس طرح ان کو ترسا ترسا کے دیا جاتا ہے یہ جو روایتی انداز ہے کاروبار کا کیا اس کو بدلنے کے لیے بھی حکومت کا کردار اہم ہے حکومت کا کردار بہت اہم ہے لیکن کمپیٹیٹیونس جب آتی ہے نا مارکیٹ میں شگر ملز بہت زیادہ لگ جاتی ہیں تو پھر اس میں کسانوں کو بھی فائدہ ہے کسان آپ دیکھیں آپ کی جو کپاس کی کاش کا ایریا کم ہوئے بنائی دور پہ وہ اس لیے ہوا ہے کہ گنہ کیش کراپ ہے اور اس پہ پیسے سم ٹائمز ہوتا ہے کچھ ملز ہیں وہ باثر لوگوں کی جو ہیں خاص دور پہ حکمرانوں کی اس پہ یہ پرابلم آتی ہے باقی تو لوگ بڑے ٹائم لی ان کی پیمنٹ ہوتی ہے ساری لیکن یہ جو پرٹیکولر ایشو ہے اس کے اوپر پہلی بہت تاخیر ہو چکے میرے خالے وزیراعظم کو اگلے چند دنوں میں اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ گنے کی کرشنگ کا سیزن اگلا شروع ہونے والا ہے قریب آرہ تیزی سے مہینے دو مہینے میں شروع ہو جائے گا وہ تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر شوگر بیلز کے سٹور میں چینی پڑی ہوگی سٹور ان کے بھرے ہوئے ہوں گے اور جے بے خالی ہوگی وہ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے تو اس کے دو نقصانات ہوں گے ایک تو جو کسان ہے اس کو گنے کی قیمت جو ہے بروقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ترزا ترزا کے دیتے ہیں وہ پھر ان کو مسئلہ ہوگا شوگر ملز ظاہرہ پیمنٹ کیسے کریں گے وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوگے تو دوسرا یہ ہوگا کہ وہ جو شوگر بنائیں گے وہ کہاں رکھیں گے وہ پھر ظاہرہ کرشنگ سیزن ڈیلے کریں گے اس سے نقصان ہوگا گنہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے جب کٹ جاتا ہے ٹرالیوں پہ اگر پڑا رہے تو سوکنا شروع ہو جائے گا تو وہ پھر اس کا ویٹ کام ہوگا کسان کو بھی نقصان ہوگا ان کو پالیسی کے طور پر اس پر فیصلہ کرنا چاہیے یہ ہر دفعہ کا رونا ہوتا ہے ہر دفعہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے پالیسی کے طور پر فیصلہ کرنا چاہیے شوگر ملز اسوسییشن کو بلا کے بٹھا کے ان کو بتائیں ہر سال اپنی ڈیمانڈ یہ اپنے پوری کرنی ہے اس کے بعد جو سرپلس ہوگی جو ایڈیشنل ہوگی اس کے اوپر ایک پالیسی مستقل پالیسی دے دے کہ جیسے ہی آپ ملکی ڈیمانڈ کی سٹوریج آپ کے پاس ہو جاتی ہے ایکسٹرک شوگر جس ملک میں آپ کر سکتے ہیں جس ریٹ میں کر سکتے ہیں آپ کر دے یہ ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ کر دے بجائے اس کے کہ ہر سال پھر یہ رولہ پڑا ہو درخواستے جاری ہو بحث ہو رہی ہو غیر ضروری قسم کی اور ایک ذریعی پالیسی ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ سے جو سپلیمنٹری ایشوز ہیں ان کو بھی لے کے اگر ایک پالیسی مرتب کر لی جائے اور اس پہ عمل درامت کروا لیے جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ پہ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور سندھ سے آپ کو خبر دیں گے سندھ ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے ایک نیا کارنامہ سامنے آیا ہے جو درسی کتب ہیں وہ کتابیں جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان کو چھاپنے کی ذمہ داری ایک غیر ملکی ناشر کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ سارا معاملہ اس لیے مبہم نظر آتا ہے کہ وہ اشتہار ٹینڈر کا جس کے ذریعے یہاں سے انہوں نے ریکویسٹ لینی تھی یہاں جو متعلقہ کمپنیاں ہیں ان کی جانب سے ریکویسٹ آنی تھی اس کو لے کر ایک تمام غیر معروف اخبارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے غیر معروف اخباروں میں یہ اشتہار چھاپے گئے ہیں جو بڑے روزنامے ہیں معروف روزنامے ہیں ان کو یہ اشتہار نہیں دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ناشر کو ہی درسی کتب کیوں دی گئی ہیں یہ یہاں پہ معاملہ مبہم ہو جاتا ہے روز اب آپ کا شک کس طرف جاتا ہے وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا جب یہ تعلیمی سیشن شروع ہوا تھا اس وقت جو کتابے سے ٹیکس بک بورڈے چھپانی تھی وہ بہت سی کتابیں نہیں چھپ سکی تھی کہاں یہ عالم کہ آپ نے اس سال کی جو سیشن شروع ہو چکا ہے دو مہینے گزر گئے ہیں آپ کی کتابیں نہیں آئی تھی چھپ کے کہاں یہ عالم ہے کہ آپ اگلے سال کی کتابیں ابھی سے چھپانے کی کوشش کی جاری ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر جو انہوں نے کیا ہے سیکٹری اسکول ایڈوکیشن انہوں نے جو لاؤز ہیں بیسیکلی وہی چینج کر دی ہیں تینڈر جو جاری کرنے کے قوانین ہوتے ہیں بیسیک جو ہے بیسے تو پیپرا رولز اب اپلائی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ آلموس اس کو فالو کرنا چاہیے یہ چینج نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کس طرح چینج کیا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے چینج کر لیتے ہیں پھر حالی اختیاراتی بورڈ ہوتا ہے جس کے سامنے وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں اگر چینج بھی آپ کرتے ہیں وہ پھر اپروول دیتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں انہوں نے سب کو بائی پاس کر کے اس کے بعد ڈریکٹلی جا کے چھپائی کا ٹھیکہ دینے کا فیصلہ کیا اور اس کا طریقہ واردہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے غیر معروف اخباروں میں اشتیار دیتے ہیں کہ ہر کوئی جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں کنسرن لوگ یا پرینٹنگ والے وہ پڑھ نہ سکیں ان لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے جن کو ٹھیکہ دینا ہوتا ہے پھر اس میں ایک پھول ان ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک ٹھیکے دار کو بتا دیا اور اس نے ٹھیکہ دے دیا وہ دو چار پانچ ٹھیکے دار ملائے جاتے ہیں ساتھ پھول ان کیا جاتا ہے وہ پھر ٹینڈر دیتے ہیں ٹینڈر ملی بھگر سے ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کس کو ٹھیکہ ملنا ہے باقی ٹھیکے دار جن کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے اس پول ان کیوں کہ وہ پول ان کا حصہ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ایمپورٹنٹ قسم سبجیکٹ ہے انٹرسٹنگ بھی ہے یہ ایک مضمون بھی شامل کر دیں اس نساب میں کہ کس طرح سے ٹھیکے دیے جاتے ہیں اور کس طرح سے اس میں دونمبری کی جاتی ہے تاکہ سٹوڈنٹس کو پتا ہو کہ ان کو جو تعلیم دی جاری ہے اس کے پیچھے کس قسم کے ذہن کار فرمائے اور اس قسم کے اگر سوچ ہوگی تعلیم کے حوالے سے اس قسم کی بے ایمانی اگر ہوگی تعلیم کے حوالے سے اگر صحت کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے جس سے نیشن بنتی ہے قوم کی تعلیم و تربیت کے جہاں پہ انتظام و انسرام ہوتا ہے وہاں پہ اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پڑے لکھے نوجوان تو آئیں گے یقیناً شاید وہ بے ایمان بھی نہ ہوں لیکن جو ان پہ خرچ ہونا چاہیے بنائی تورپے جو ان پہ وسائل صرف ہونے چاہیے تعلیم پہ جس قسم کے وہ خرچ نہیں ہوں گے بہت سے لوگوں کے جیبوں میں چلے جائیں گے پھر سکینڈل بنیں گے اس کے بعد پھر باتیں ہوں گی ہمیں نکال دیا گیا اور کیوں نکالا گیا پھر اس کے سوال پوچھے جائیں گے تو اس پہ ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے بیکما انٹی کرپشن ہے نیب ہے اتنے سارے ادارے ہیں کوئی کام ہی نہیں کرتا اپنا اگر وہ کام کرے تو کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے کوئی شعبے سیلیکٹ کر لیں چلے ہم ہر کسی میں نہیں کرنا چاہتے یہ شعبے سیلیکٹ کر لیں کہ یہ تعلیم اور صحت میں ہم نے لوگوں کا نقصان نہیں ہونے جو ان کے لیے پیسہ اللوکیٹ ہوئے وہ ایک ایک پائی ان پہ خرچ ہوگی تو اس میں کم از کم یہ دو شعبے ماف کر دیں تو ان کی مہربانی ہوگی بٹی صاحب دو عرب مالیت کے یہ ٹینڈرز بتائی جاتے ہیں اور ٹھیکے بتائی جاتے ہیں آپ کا شک کس طرف جاتا ہے یہاں پہ کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے فیصل شک نہیں ایک واضح طور پر اس غیر ملکی جس ناشر کی بات کی جا رہی ہے اس کا نام بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اس غیر ملکی جو پرنٹ پبلیشرز ہیں ان کا نو ڈاؤٹ کے پرنٹنگ اندر ان کی کولٹی کنسیڈر کی جاتی ہے ان کا ایک بڑا سٹینڈرڈ ہے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے دیگر مالی کی طرح بھی لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اس سے اچھا کام کروانا چاہتے ہیں جس غیر ملکی ناشر کی عباد کر رہے ہیں آپ ضرور اس سے کروائیے لیکن جو آپ نے جس طریقے سے اس سارے کام کا آغاز کی ہے اس نے اتنے اس کے اوپر سوالات کھڑے کر دیئے کہ آپ اس کے اندرے ملابے کے جو راہو صاحب کہہ رہے تھے ان کچھ لوگوں کو لگتا ہے دال میں کچھ چمکیلہ بہت نظر آ رہا ہے وہ اس میں سے اٹھانے کی چکر میں اب وہ یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں تو جو سارا پروسیر ہے جو اس کا اوبجیکٹیو ہے وہ مارا جائے گا اور اگر آپ نے کرنا ہے آپ اس کو پھر فیر طریقے سے اوپن طریقے کے ساتھ اس کا طریقے کا کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایک میاری پرنٹنگ چاہیے بھی سی اور آپ آئندہ سال کے جو تعلیمی سال ہوتا ہے ویری گوڈ آپ کیجئے لیکن اس کے لئے اگر آپ میار کو آپ کو انشور کرنے آپ سمپل سی بات ہے کہ آپ جو آپ ٹینڈر کرتے ہیں اس کے اندر آپ کالٹی منشن کر دیجئے اس میں چھپائی کی آپ کالٹی منشن کر سکتے ہیں کہ اس کالٹی کی ہونی چاہیے آپ پیج کی سائز کی سفق کاغذ کی سائز کی بات کر سکتے ہیں تو آپ کو الٹی میٹلی وہی غیر ملکی ناشر یا اس کے میار کی کوئی پرنٹنگ کر سکتا ہو وہ آپ کو مل سکتا ہے سندھ گورنمنٹ سے ایک درخواست ہے کہ خدا کے لئے اگر ایک پورا شعبہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ایک تعلیم کا شعبہ ہے اس تعلیم کے شعبے کے اندر جو درسی کتب کی چھپائی کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو آپ خدا رہ رحم کر دیجئے اس لئے کہ یہ درسی کتب ملنی ہے جو سرکاری سکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں کن کے بچے پڑھ رہے ہیں کراچی اور سندھ کے غریب لوگ وہ لوگ جو آج بھی اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں تعلیم دلوانا فورڈ نہیں کر سکتے وہ بیوروکریسی وہ تمام لوگ جو سٹینڈر کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور جنہوں نے پوری گیم پلین تیار کی ہوگا اور جو اوپر بیٹھ کے ساری چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے بچے سرکاری سکولوں میں نہیں پڑھتے ان کے بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ انہیں درسی کتب کا کوئی معاملہ کوئی کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا خدا کے لیے درسی کتب کے معاملے کو میریٹ کے اوپر شفاف طریقے سے آپ مکمل کیجئے تاکہ تاخیر کا سلسلہ بھی ختم ہو سکے اور فارٹہ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے ہم نے سٹوری کی تھی فارٹہ کے بچوں کا پورا ایک سال ضائع ہو گیا تھا کہ ان کی جو درسی کتب تھی خیبر پختونخواہ کے پرنٹنگ پریس کی صلاحیت نہیں ہے پنجاب میں گئی وہاں مشینی آویلیبل نہیں تھے ان کا پورا ایک سال ضائع ہو گیا تھا تو غریب کے بچے کے ساتھ یہ مزاق ہونا بند ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے یہ تعلیم کو معاف کر دیں اگر ان کی میربانی ہوگی تعلیم اور صحت کو اگر معاف کر دیں گے راؤ سب آپ اکثر آئیڈیل ووٹر کا تذکرہ کرتے ہیں پھر وہ کہاں سے آئے گا خیر اگلی خبر جو ہے وہ صلتی شعبے سے متعلق ہے ٹیکسٹائل، فیٹیلائزر اور سینجی انڈسٹری کی کاوشیں کارگر ثابت ہوئی ہیں اور اب خبر یہ آئی ہے کہ اوگرا ایلن جی کی قیمت میں کچھ کمی کرنے پر راسی ہو گیا ہے بٹی صاحب کس تناسب سے یہ کمی کی جائے گی اور کیا کوئی شرائط بھی ہوں گی فیصل شرائط اس میں کچھ نہیں ہے جب سے ہمارے ہاں ایلن جی کی امپورٹ کا عمل شروع ہے جنوری 2015 سے جو ایلن جی کا پہلا کارگو امپورٹ کیا گیا تھا وہ اس کارگو کے اندر قریباً اڑھائی ارب روپے مالیت کی گیس تھی وہ جس طریقے سے پیپر رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے جلد بازی کے اندر امپورٹ کیا گیا چونکہ ساتھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمیں جلد جلد چاہیے اور وہ کارگو کہاں سے امپورٹ کیا گیا تھا کتر سے اس کارگو کی قیمت کو سارفین سے ریکور کرنے کی اجازہ دینے سے ریگولیٹر نے انکار کر دیا تھا آٹھ ماہ تک یہ معاملہ لٹکا رہا تھا پھر مجودہ پرائم سے شاید کا کناباسی اس معاملے کو لے کر ای سی سی میں گئے کہ ہم نے یہ ڈھائی ارب روپے مالیت کا ہم نے پی ای سو نے ایلن جی کا کارگو مگوایا تھا ہم نے کوئی ٹینڈر نہیں کیا تھا پیپرہ رولز کی وائلیشن کی ریگولیٹرز کی رولز کی وائلیشن کی آپ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کور دے دیں تاکہ یہ لیگلائز ہو جائے ایسی سی نے سات ماہ بعد جا کر اس ایک کارگو کو جو خلاف قانون امپورٹ کیا گیا تھا من پسند قیمت پر کیا گیا تھا اس کو اپروال دے دی تھی ریٹروسپیکٹیبلی اور وہ لیگلائز طریقے سے اس کی ریکوری ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود سوئی ناظرن کو جو گیس امپورٹ کرتے تھے پھر اس کے اندر لاؤسیز کا سامنا تھا وہ ان کو اس کے اندر سے انہیں مشکلات کا سامنا رہا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا وہ جو شورٹ فال ہے جو لاؤسیز ہمیں سامنا کرنا پڑ رہے ہیں وہ جو گیس کی ٹرانسپورٹیشن لاغت تھی اس کی مد میں ریکور کیا جائے ریگولیٹر کے اندر انہوں نے کیس کونٹیسٹ کیا ریگولیٹر نے اکاسی سینڈ فی ایم ایم بی ٹیو گیس سوی سدرن اور ندرن کی جو صرف ترسیل ہوتی تھی ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ اس کی اکاسی سینڈ فی ایم ایم بی ٹیو کی منظوری دی اس کے بعد ٹیکسٹائل سیکٹر نے شور مچایا کہ آپ ہم پر برڈن ڈال رہے ہیں چالی سے پینتالیس روپے پر ایم ایم بی ٹیو آپ ہم سے زیادہ وصول کر رہے ہیں سینڈ سیکٹر نے یہ معاملہ اٹھایا فرٹی لائزر نے یہ معاملہ اٹھایا پاور پلانٹ سے کچھ مالکان نے یہ معاملہ اٹھایا کونٹیسٹ کرتے رہے بل آخر ریگولیٹر اب اس بات پر مان گیا ہے کہ گیس سارفین سے جو درامدی گیس استعمال کر رہے ہیں ان سے اضافی وصولی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں بندلی مہنگی بن رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو پنجاب کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے تقریباً اسی سے پچانسی فیزر ٹیکسٹائل سیکٹر درامدی گیس پر چل رہے ہیں جو درامدی گیس پر چل رہے ہیں ان کی جو ان کی جو لاغت ہے وہ بڑھ جاتی ہے الٹی میٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہیں پھر پرابلم کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ریگولیٹر اس بات پر کنونس ہو گئے آئندہ کچھ روز کے اندر درامدی گیس کی قیمت کم کر دی جائے گی چالیس سے پینٹالیس سو پر فیو میں بی ٹیو کم ہوگی سین جی کی قیمت میں کمی آئے گی بجلی کی قیمت میں بھی کمی آئے گی اس کے ساتھ فریٹی لائزر کے مالکان کو بھی فائدہ ہوگا جو کہ کسان تک فائدہ پہنچے گا اور اس کے ساتھ ٹیکسٹائل مالکان کو بھی اچھا نیشیٹیو ہے پروڈنٹ کاسٹ ہمیشہ اس ٹائپ کے اس ٹائپ کی ٹیریف میں شامل ہونی چاہیے گیس کمپنی کو لاسزز کو ریکاور کرنے کے لیے ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک راؤ سب مہنگی ایلن جی ایمپورٹ کی گئی اس کے بعد اب انڈسٹریلیسٹ کو فائدہ ہو جائے گا قیمت کم ہو جائے گی یہ برڈن کس پہ بڑھے گا کیا قومی خزانے پہ کیا برڈن آنا ہے قومی خزانے پہ برڈن تو وہی لوگ ہیں جو اس کا صحیح مصرف نہیں کرتے کھا جاتے ہیں یا غیر ضروری چیزوں پہ لگا دیتے ہیں یہ بنیادی طور پہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں آئل کے حوالے سے بھی پرائس جب نیچے گئیں اس کا جو پرپر جو پہنچنا چاہیے تھا آگے ہونا چاہیے تھا عوام کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ ریلیف آگے منتقل نہیں کیا گیا اس کو اسی طرح سے گیس جو دوزا تیرہ چودہ میں جو پرائسز تھی دنیا کے یعنی ہر وقت کی ہائیس پرائسز تھی اس وقت سیونٹی فائی پرسنٹ لیس ہو چکی ہیں دوزا تیرہ چودہ بہت نیچے آگئی ہیں اور ابھی تھوڑا ایک دو سال اور نیچے جانے کا ان کا امکان ہے بہت زیادہ اوپر نہیں رہیں گی تو اس کا آگے جو کاسٹ ہے جو کہلے کہ انپوٹ ہے انرجی کی وہ گیس کی صورت میں ہوتی ہے تو اس پہ اگر ان کو ریلیف ملے گا تو یقین ہم کمپیٹیٹیو ہوں گے ہماری ایکسپورٹ پہ بہت اچھا پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دوسری طرف یہ بھی دیکھنا جائے کہ جس طرح سے ہمارا چل رہا ہے سلسلہ گیس کا جس طرح سے ریپلیٹ ہو رہی ہے ہم نے ریسورسز کو ضائع بہت کیا بہت بری طرح سے ہم نے ان کو میس یوز کیا ہے تیرر ریشنلائزیشن کی طرف ہم آئے ہیں لیکن صرف عوام پہ بوجھ بڑھانے کے لیے آئے ہیں اس لیے نہیں آئے کہ ایک واقعی ضرورت تھی آپ کو تو جو گیپ آپ کا لوکل جو پرڈکشن ہے اور جو آپ کے ڈیمانڈ ہے اس میں اگلے پانچ سے سات سال میں سیونٹی فائی پرسنٹ کا گیپ ہو جائے گا آپ کو یہ ابھی بھی ہے آپ کو فیفٹی پرسنٹ جو آپ جو ہے وہ باہر سے پوری کر رہے ہیں فور بلین کیوبک فیٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے لیکن آپ دو بی سی ایف پیدا کر رہے ہیں باقی آپ کو باہر سے اس میں مکس کر کے دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ جو ایکسپلوریشن ہے اس کی طرف ہم نے پہلے کئی دفعہ کر کے ہم آئل اور گیس ایکسپلوریشن کے طرف ہم نے بلکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اس پہ توجہہ نہیں دے رہے رشیا انٹرسٹیڈ ہے بہت ان کا ایکسپریٹیز ہے وہ کرنا چاہتے ہیں چائنہ انٹرسٹیڈ ہے ان کو آپ دیں بلوکس دیں ان کو کہ یہ ایکسپلور کریں پھر شیل گیس کے حوالے سے بہت ریچ ہے پاکستان اس پہ ہم کام ہی کر رہے ہیں آج کل دنیا بھر میں شیل گیس کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہے امریکہ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے باقی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے سارے ملک کر رہے ہیں لیکن ہم اس پہ بالکل کوئی توجہہ نہیں دے رہے ہیں تیسری ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو مکس کرتے ہیں ایلن جی اور لوکل گیس کو مکس کر کے جو آپ جب دیتے ہیں تو اس کی پرائیس نیشنلائزیشن نہیں ہے ابھی آڈرڈ اپیششن آیا بڑا سیریس قسم کا کہ بلیونز آف روپیز ایکسٹر چارج کی ہیں کہ باہر کی گیس کی پرائیس کام تھی لوکل کی گیس مکس کر کے انہوں جو ٹیرف دی ہے اگرچہ ان کی وضاحت دی تھی انہوں نے سن جی پیل ہم نے خبر چاپی تھی انہوں نے وضاحت دی کہ ہم منت تو منت اس کو چینج کرتے ہیں جیسے ہمیں آتا ہے بلنگ آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد چینج کرتے ہیں لیکن آڈرڈ اپجیکشن بڑا سیریس آیا ہے اس کے اوپر ان کو بھی تو پتا ہوگا اس ٹیکنیکل چیز کا ان کو بھی انہوں نے کائل کرنی کوشش ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فراڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو جو مکس بنتا ہے جو اس کی پرائیس ریشنلائز ہونی چاہیے اس سے آپ کئی ارب روپے زیادہ لے چکے ہیں آلڈری تو یہ بھی ایک دیکھنے کی ضرورت ہے وزیراعظم صاحب کے کہ وہ اس کو بھی ذرا کنٹرول کریں آپ صاحب نے کہا ہے اس پوائنٹ کو وزیراعظم نے دیکھنا چاہیے یہ سٹیڈی دو سال قبل شہد خکان عباس صاحب کے ذہن کی یہ تخلیق تھی اور ان کے کہنے کے پر ایمپلیمنٹیشن ہوئی ہوئی سارا کچھ اس طرح بجٹ کے پیسے پورے نہیں ہوں گے یہ لوٹ مار کرنے سے بجٹ کا آپ نے تذکرہ کری دی ہے بجٹ کے اندر ہمارے ہیں ایک اور علمیہ ہے جب بجٹ اناؤنس کیا جاتا ہے تو جو بھی وزیر خزانہ ہوتے ہیں وہ بادشاہ بنے ہوتے ہیں نوازشات ایسے کی جا رہی ہوتی ہیں زبانی کلامی کہ لگتا ہے کہ ہماری معیشت بہت مستاقم ہے ملک کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں جن میں صرف بجٹ کاغذی طور پر ہی اناؤنس کیا جاتا ہے حقیقت میں پیسے جاری نہیں کیے جاتے ہیں بٹی صاحب ابھی تک وہ کون سے ڈیپارٹمنٹ ہیں جہاں 2017-18 کے بجٹ میں تو جن کا حصہ ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے فیصل منسٹر پلیننگ اینڈ ڈیویلپنڈ نے پبلک سیکٹر ڈیویلپنڈ پروگرام کے تحت اب تک 130 اڈرپے وہ جاری کر چکے ہیں اور مختلف شعبوں کے لیے جس کے اندر نیشنل ہائی ویز آتھارٹی شامل ہے پرائم نسٹر یوت پروگرام شامل ہے ہاؤزنگ انفرمیشن قومی تاریخ ورثہ نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن ٹیکسٹائل ویزن یہ چار پانچ وہ ادارے ہیں جن کے لیے بجٹ کے اندر پروپر اربوں روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں منظور ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک جاری نہیں ہو پا رہے پہلے جو چار پانچ بڑے ادار ہیں ان میں بتا دو جن کے لیے انہوں نے ارکم جاری کی ہے جو ہمارے ٹمپریری ڈسپلیس پیپل تھے ان کے لیے اور وہاں پر ان علاقوں کے اندر سیکیورٹی کے لیے نوے ارپے مختص کیے گئے تھے رموہ مالی سال کے لیے اس میں سے چودہ ارپ انسٹھ کروڑ پہ تک جاری ہو چکے ہیں وزرعظم یوت پروگرام کے لیے بیس ارپے مختص سے تین ارپ بیس کروڑ پہ جاری ہو چکے ہیں نیشنل ہائی ویز آثورٹی کے لیے دو سو انتالیس ارپ مختص سے چونتی سرپ اکاسی کروڑ پہ جاری ہو چکے ہیں لیکن ہاؤزنگ انفرمیشن قومی تاریخ و ورثہ نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن ٹیکسٹائل ڈیویزن پبلک ہیلت عوام کی صحت پانی اور فلاہ عوامی صحت پانی اور دیگر ترقیاتی منصوبے یہ پرائیمشنل کے تین خصوصی منصوبے ہیں جن کے لیے اربعہ ارپے کی رقم مختص کی گئی لیکن ایک ارپے بھی جاری نہیں کیا گیا یہاں پر یہ خبر سٹوری کرنے کا ہمارا ابجیکٹیو یہ ہے اگرچہ کہ اس کو ٹرانسپٹ بنانے کے لیے گورنمنٹ ہر فورٹ پندر دن بعد یا ایک ہفتے کے بعد یہ فگرز ریلیز کرتے ہیں کہ ہم نے کس کس شعبے کے لیے کتنی رقم جاری کی ہے لیکن آپ جب یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کچھ شعبوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں ایک فنینچل ڈسسپلن ہوتا ہے کسی بھی رقم کا درست طریقے میں استعمال کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جس شعبے کے لیے الوکیشن کی ہے اس الوکیشن کو آپ نے بارہ مہینوں کے اندر وہاں پر آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس کو اگر کسی منصوبے کو مکمل کرنا ہے تو آپ فنینچل ڈسپلن کو آپ کو منٹین کرنا پڑتے ہیں تاکہ نہ تو آپ کی جو وسائل ہیں ان کا زیاہ ہو کنی ٹائم اس میں تاخیر بھی نہ ہو اور کسی جگہوں کے پر مقرر وقت سے قبل پیسے اگر آپ جاری کرتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے لیکن یہاں پر فنینچل ڈسپلن کی وائلیشن کی جاری ہے بلکل اور اس کو مند نظر نہیں رکھا جارہا صرف یہ دیکھا جارہا ہے کہ آئندہ سال الیکشن کا ہے کس سائٹ سے اوپر سے زیادہ پریشر آ رہا ہے انفرسٹیکچر کے پرجیکٹ ہے موٹر ویز ان کے لیے آپ پیسے فوری جاری کریں گے تیس ار روپے ایک روز کے اندر آپ نے جاری کیے چونکہ آپ نے ترقیاتی سکیموں کے نام کے اوپر ارکان پالی میٹ میں وہ پیسے بانٹنے تھے لیکن وہ منصوبے جو براہ راست عوام کی صحت سے متعلق ہیں صاف پانی کی پینے سے متعلق ہیں جو عوام کی فلحہ سے متعلق ہیں ان کی ارلیہ آپ ایک روپے بھی جاری نہیں کر رہے تین سے چار ماہ بعد اگر آپ کچھ رقم جاری بھی کر دیں گے اس کا وہ بینیفٹ نہیں ہوگا جو ایک مالی سال کے لیے آپ نے پروپر پلیننگ کے تحت پروپر سٹیڈی کے بعد اپنی رقم مختص کی ہر مہینے متعلقہ ان چھوموں کے لیے جنہیں آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں پرائمسٹر صاحب ان کے لیے رقم جاری ہونی چاہیے تاکہ مقررہ وقت کے اوپر جو شیڈول پروگرام ہے جو شیڈول ٹاسک ہے وہ مکمل ہو سکے اور عوام کو ریلیف ملنے کا آغاز ہو سکے راو صاحب سوشل ویلفیر سیکٹر سماجی بہبود ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہی ہے اور بالخصوص نون لیگ کی حکومت کی تو اس طرف توجہ ہی نہیں آئی ہے بٹی صاحب نے بھی تذکرہ کیا تعلیم سہت پینے کا ساف پانی یہ سب عوام کی بنیادی ضروریات ہیں کمنگ الیکشنز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کے ذہن میں ووٹ ڈالتے وقت یہ تمام چیزیں ہوئی کہ یہ ہماری ضروریات تھی یہ پوری کی گئی میرا نہیں خیال وہ پھر وہ آپ بار بار مجھے یاد دلاتے رہتے ہیں آئیڈیل ووٹر والی بات لوگوں کو اتنے مسائل میں الجھا دیا گیا ہے کہ وہ جب آپ جاتے ہیں اتنے سارے آپ کہہ لیں کہ بہت ایک بندہ شدید درد میں مبتلا ہو اس کو اگر ایک منٹ کے لیے ڈیرڈ منٹ کے ریلیف مل جائے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو کبھی کوئی اور بھی مسئلہ تھا اس کا یا درد بہت زیادہ ہو رہا تو اس کو کوئی مسئلہ یاد ہی نہیں آتا درد کے علاوہ تو اس قسم کی صورتحال میں آپ کیا لوگوں سے توقع کرتے ہیں وہ کس طرح سوچتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے وہ ان کو ایک ریلیف دینے کے لیے وقتی طور پر نعرے شارے لگا کہ اس وقت کرتے ہیں تو سوشل ویل فیر سیکٹر نگلیکٹڈ کیوں ہے گیورمنٹ کی نظروں میں کیوں نہیں ہے دیکھیں وہ وہ بڑا کسی نے مشہور واقعہ بیان کیا دروغ پر گردن راوی کہ ایک اجلاس ہو رہا تھا لاہور پہ تو ایک سیوریج کا کوئی ایشو تھا کسی جگہ پہ پانی کا بہت سیریس ایشو تھا تو وہ جو سیکٹری تھے کنسرنڈ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ پندرہ ارب روپیہ لگے گا ہمیشہ کے لیے مسئلہ آل ہو جائے سیوریج کا اگر بچھا دیں وہاں پہ تو وہ سنہ چیز مسئلہ سب ناراض ہو گئے اس نے کہا تمہارا خیال ہے میں پندرہ ارب زمین کے نیچے دفن کر دوں تو یہ جب منٹیلیٹی آپ کی یہ اپروچ ہوگی تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا خود ہی کے کیوں سوشل سیکٹر اگنور ہو رہا ہے دیکھیں عوامی بہبود کے منصوبوں کے لیے نون لیگ کا یہ پرابلم رہا ہے کہ یہ اجراء فنڈز کا اجراء جو نا وہ اسی طرح ہوتا ہے ساب پینے کا پانی ہو ترے تعلیم یہ بڑیزار جس کا ذکر کر رہے ہیں سارا سکورٹی ہے سہت ہے اس قسم کے جتنے مسئلہ زراعت ہے for that matter نکاسی ہے آپ کے منصوبے ہیں اس پہ یہ توجہ اس طرح سے نہیں دیتے دوسری بات یہ ہے کہ پی ایس ٹی پی جو ہے یہ بجٹری ڈاکو بیٹ کا حصہ ہوتا ہے فینانس بل کے طور پر یہ پاس ہوتا ہے وہاں پہ یہ اگر آپ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں کسے at the end of the day یہ کہاں جائیں گے کسی میٹرو یا موٹروے کی نظر ہو جائیں گے اور ان کا ویژنی ہائیوے اور موٹروے والا صرف ہے اس کے علاوہ کچھ سوچتی نہیں ان کی ضرورت اپنی جگہ پہ ابھی بھی موٹروے خالی پڑی ہوتی ہے اتنا عرصہ ہو گیا بنے ہوئے اس کو 98 میں اس کا افتتاہ ہوا تھا موٹروے بنی تل اور والی اس پہ جائیں عید کے علاوہ جا کے دیکھیں عید میں بھی صرف رش ہوتا ہے تو اس پہ ٹال پلازا پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ رش زیادہ لگ جاتا ہے ورنہ موٹروے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ اگلے دس سال بعد بھی بندی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اتنا زیادہ ٹریفر کے لیے مسائل نہیں ہونے تھے تو اس کے اوپر ان کی توجہ ہے ساری یہ جو پارلیمنٹ کی تحرین ہوتی اس پہ آپ فینانس بیل اسے پاس کرا کے یہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں فرنڈ یہ کس قانون کے تحت اور کس لوگ کے تحت آپ کرتے ہیں کچھ ایلے ہی نہیں کہتا پارلیمنٹ کے اندر بھی گونگے بیرے بیٹھے ہوئے خاص طور پر حکومتی ارکان اور پوزیشن کی کوئی سنتا نہیں ہے اور شیخ شید کو چار سال میں تقریر کرنے کا موقع بھی ایک دو دفعہ ملا تو اس قسم کے پارلیمنٹ میں جو فینانس بیل پاس جب کرتی ہے تو اس کے بعد اس پہ اتراز کرنے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملتا ورنہ شاید اگر پارلیمنٹ احتساب شروع کر دے پارلیمنٹی کمیٹیز احتساب شروع کر دے تو یہ بہت زیادہ کیابنٹ آنسر ایبل ہے پرائیمیسٹ آنسر ایبل ہے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ جاتے ہی نہیں وہاں پہ جواب دے تو بعد میں ہوں گے اب بخاکان عباسی صاحب نے یہ کام تو چلو شروع کر دیا ان کی شکل نظر آ جاتی ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں جمہوریت یہی ہے کہ یہ نمائندے عوام کے سامنے جواب دے ہیں اور عوام یقینی طور پر پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر ان سب کو جواب دینا شاہی ہے لیکن کیا اپوزیشن کیا حکومت جہاں بامی مزلحت آ جاتی ہے بامی مقاصد آ جاتے ہیں تو پھر عوام کے مقاصد اور فائدہ بالا اطاق رکھ دیا جاتا ہے آخری خبر پڑوسی ملک سے ہے بھارتی آرمی چیف وپن راوت نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے اور چین کے ساتھ بھی تنازہ جاری ہے اگر چین کے ساتھ بھارت جنگ کرتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہو سکتا ہے راو سب کیا یہ یوم دفاع کے جواب میں ایک رد عمل کے طور پر بوکھلاہٹ سامنے آئی ہے بھارتی آرمی چیف کی مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیوں یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا اور ہمیں شمالی ہے اور مغربی سرحل سے خطرہ ہے لڑائی ہے تو کیا ضرورت ہے اس کے فوج ہوتی کس لیے وہ سردوں کی فاظت کیلئے ہوتی دنیا بھر میں جو فوجیں ہیں وہ اسی کام کے لیے ہوتی ہیں اور اگر جاریت ہو کسی طرف سے بھی ہو تو وہ اس وقت ہر وقت تیار ہوتی ہے اس کا جواب دینے کے لیے مجھے نہیں سمجھا دیئے کہ ہاں اس میں جو بات between the lines مجھے لگ رہی ہے وہ ایک دھمکی ہے کہ جی ہم اگر ہمارا کام سیدھا نہ ہوا تو ہم پھر جنگ کریں گے یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر یہ دھمکی دے رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور وہ ان کو بڑی اچھی طرح سمجھا ہے پاکستان کے ساتھ کریں ان کو یہ بھی پتا ہے کیا ہوگا آشر ان کا اور اس کے بعد اگر چائنہ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو پتا ہے کیا ہوگا اور وہ چائنہ کے ساتھ تو کبھی یہ میرا نہیں خیال کوئی حرکت کریں گے پاکستان کے ساتھ بھی اگر کریں گے تو کسی اور پاور کی عشیر بھات سے یا ان کے پش کرنے سے یا ان کو خوش کرنے کے لیے یہ حرکت کریں گے میرا نہیں خیال کہ ادر وائز وہ کبھی اس قسم کی کوئی غلطی کریں گے بھارت ایک بار پھر سے جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں بھارت ایسی غلطی بلکل نہیں کرے گا سپیشلی چین اور پاکستان کی حالے سے جب وہ بات کر رہے ہیں بھارتی آرمی چیف بنیادی طور پر یہ ان کو جو گدر بھب کی چھوڑنے کی ضرورت پیش آئی ہے اس وجہ سے بریک سلامی جاری ہونے کے بعد جو ایک بیانیہ ڈویل پورا تھا چین نے بھی پاکستان کے اندر دہشتگر جماعتوں کے متعلق بات کر دی ہے اس اندر مجبورا چین کو بریک سلامی میں بات شامل کرنی پڑی تھا کچھ عالمی مصرین سے بات ہوئی مودی وہاں پر جانے کو تیار نہیں تھے ان کو ورحان لانے کے لیے کہا گیا تھا ٹھیک ہے جو خطے کی صورتحال ہے اس کے پر بات ہوگی لیکن اس کے فوراں بعد چین نے وضاحت کر دی کہ ان کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کے ساتھ جو مضبوط مراسم تھے اور جو ان کی سٹیٹیجی کے ریلیشن ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ انٹیکٹ ہیں انٹیکٹ رہیں گے ہم اپنی اس پالیسی سے ہم نے یہ نہراف نہیں کیا ان کی یہ سٹیٹمنٹ آنے کے بعد بھارتی آدمی چیف صاحب نے کہا ہم کچھ بھبکی چھوڑ دیں پاکستان میں بھی بین ہے جن کے ذکر ہوئے پاکستان نے خود بین کیا ہے ان کو جماعت ہو بہت شکریہ سوال اکبال بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ راو خالد صاحب آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی